چند جنات آئے گا اب سو جنات آتے ہیں یہاں تک آگے کوئی صحابہ بھی اٹھا کے دن پر ایسی حیبت والے ایسی جسے والے مسجد میں داخل ہوئے تو کیوں نکلنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم فرمالی بیٹھے رو بیٹھے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ان کو مجھ سے سواہر ہے مجھ سے بلات ہے آتے ہیں اور آگر کے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں اے نبی خدا ہمیں معلوم ہے کہ آپ آخری نبی ہیں ہمیں نسل در نسل بتایا گیا اور ہمیں نسل در نسل کوشش کی کیونکہ ان کی نسلیں ہوتی ہیں آگر ہم اس سے ہے ابلیس کی ہی شاہ پوچھتے ہیں اور یہاں سمجھنا کہ ابلیس کی اولاد آخری رسول اللہ سے پوچھتے ہیں جب قرآن میں اللہ سے ابلیس پوچھتے ہیں کر رہا ہے اور خدا ابلیس سے پوچھتے ہیں تو یہ بات کر رہا ہے کہ نبی خدا ہم جانتے ہیں کہ اب آپ نبی ہیں لیکن ایک کو ہم نے ہر نبی کے ساتھ دیکھا ہے ایک کو ہم نے ایک حضور ہے ہر نبی کے ساتھ دیکھا کیونکہ ہم نے ہمارے باپ نے گویا ایک اہل ایک وعدہ کیا تھا کہ لا بدنہ علیہ سرات مستقین کہ میں سرات مستقین کو بیٹھتا ہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہمارا پہلا عملہ نبی میں ہوتا تھا لیکن کوئی ہوتا تھا جو نبی کا دفاع کرتا تھا ہر بار ہم دیکھتے تھے کہ کوئی ہے کہ جو ہم سے چھڑاتا ہے ہم نے کوئی گاہ پہ نہیں ہونے دیتا کوئی ہے اور ہم یہ فیصلہ کرتے تھے کہ اس کے بعد آنے والا نبی ہوتا کہ اگر مسئلہ انہوں نے آدم پہ عملہ کیا اور کسی نے آ کر کہ آدم کو بچایا تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ آدم کے بعد آنے والا یہ نبی ہوگا لیکن ہم دیکھتے تھے ایک اور نبی آ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ گھڑا ہوتا تھا پھر اور نبی آ جاتا ہے اس کے ساتھ گھڑا ہو جاتا ہے ایک اور نبی آ جاتا ہے اس کے ساتھ گھڑا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ایک لاکھ چوٹیس ہزار میں آخری نبی آب آگئے ہیں حضورﷺ آب آگئے ہیں یہ ہر نبی کو مجھ سے ہم سے بچانے والا جس سے ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں ذرا کون ہے ہمیں بتا دیتیے ہم تو یہ سوچ جاتے بعد میں آنے والا نبی ہے آپ آخری نبی بھی آگئے تو پھر وہ کون ہے ایک مطبع بغل کرتے ہوئے امیر محمد ان کے پیشانی سے عمام کو ہٹایا ایک مطبع کازرائی سے دیکھو جب وہی نگاہ پڑی پیچھلے پاؤں بھاگنے لگے یہی ہے جو آدم سے عیزہ تک ہر نبی کے ساتھ ساتھ تھا چاہاں ہم چاہتے تھے یا ہم چاہے کہ اندیہ اُبراہ مجھا جاتے تھے یا آدم کو ہم سے جھنا لیا نو کو ہم سے جھنا گیا جلائے کو ہم سے جھنا دیا یا رضو اللہ یا آپ کے ساتھ بھی مجھے